بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے سب کی حفاظت فرمائے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنی ریسیپی کا آغاز کروں گی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیفرنٹ رمضان سپیشل میں پوٹیٹو پاپسکلز بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سمپل ہیں تو بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ بہت مزیدار سے پوٹیٹو پاپسکلز کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو آج دے رہی ہوں تو جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیوں گی اس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بوائل آلو میں نے لیے ہیں تین ادد لارڈ سائز کے بڑے والے جس کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے ہرہ دھنیا لیں گے ٹو ٹیبل سپون چوپٹ کیاوہ نمک لیں گے ہزبی زائے کا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کٹی ہوئی لان مرچے لیں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر لیں گے ون ٹیبل سپون سابود دھنیا اور زیرہ کرش کیاوہ لیں گے ون ٹیبل سپون دونوں مکس لیں گے اور ساتھ میں ہی چاٹ نسالہ لیں گے ون ٹیبل سپون یہ چیزیں ہمیں سٹفنگ کے لئے آلو کی سٹفنگ کے لئے چاہیے اور جو اس کی کوٹنگ کے لئے چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں ہمیں بریڈ کرمز ہزبی زرد ساتھ میں میدہ لیں گے ایک کپ نمک ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون یہ چیزیں بھی کوٹنگ میں اور کون فرار چاہیے ہوگا ٹری ٹیبل سپون تو یہ چیزیں چاہیوں گے میں کوٹنگ کے لئے تو سب سے پہلے آلو کے اندر ہم شامل کریں گے چاہٹ مسالہ کالی مرچوں کا پاوڈر نمک سابو دھنیا اور زیرہ کرش کی آوہ کٹی ہی لان مرچ ہرہ دھنیا اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہر چیز ایک ساتھ مکس ہو گئی آلووں میں تو اب ہم اس کا جو بیٹر ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے میدے کے اندر ہم شامل کریں گے کارن فلار نمک اور کالی مرچ اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور مکس کر لینے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک بیٹر ہم تیار کر لیں گے یہ کوٹنگ کے لئے ہم بیٹر تیار کر رہے ہیں تو یہ بیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر ہز بزرد پانی آپ شامل کر دیں اس طرح کی بیٹر کی کانسسٹینسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم یہ آلو کا جو مکسچر ہے ہم اس کو لیں گے اور دیکھیں اس کو میں شیپ دے رہی ہوں اور ساتھ میں ہی آپ کو آئسکریم سٹکس چاہیے ہوں گی پاپسکل سٹکس یا وڈن سٹک جو ہے اس کو میں اس طرح سے اوال شیپ میں پہلے کر دوں گی اوال میں نے کر کے اس کو اچھے سے آپ نے بند کرنا ہے کہ کوئی بھی کریک نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بیٹر سینٹر میں ہم نیچے سے ڈالیں گے آئسکریم سٹک یا وڈن سٹک جو بھی آپ کہہ لیں یہ ہم اس کے اندر انسٹ کریں گے اور اس کو پھر سے اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے اس کے کریک نہیں ہونے چاہیے بیچ میں اب جو ہے ہم اس کو ڈپ کریں گے یہ جو بیٹر جو ہم نے میدے والا ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال کے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے بریڈ کرمز سے اس کو کوٹ کر لیا ہے اور یہ ایک یہ ریڈی ہے اسی طرح میں باقی کیوی بنا لوں گی اور اس کو بنا کے جو ہے آپ نے فریز کر لینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تو یہ دس منٹ کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھا تھا اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے تیل یا گھی آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ کی اپنی چوئیس ہے میں گھی میں فرائے کر رہی ہوں گھی کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لیا ہے گھی بہت اچھے سے گرم ہے کیونکہ ہم نے صرف اس کو کلر دینا ہے تو اب ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے دونوں سائٹ سے صرف جس گولڈن کلر میرا یہ تقریباً گھی بہت اچھی سے گرم تھا تو میرا یہ ایک منٹ کے اندر اندر میرے دونوں فرائے ہو چکے ہیں تو یہ تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان پوٹیٹو پوپسکلز اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں تو اس رمضان آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری میڈیا اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ